بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ مانے نہ مانے پاکستان کی ریاست کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا کسی اور سے ہو سب بند گلی کے اندر ہیں اور بند گلی سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آرہا اور ہر کوئی اس بند گلی سے نکلنا چاہتا ہے لیکن کوئی جھکنا نہیں چاہتا کوئی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا آپ اندازہ کر لیجئے جتنے ایوینٹس ہوئے ہیں کل رات سے جتنے بھی ایوینٹس ہوئے آپ اسے اندازہ لگا لیجئے کل قومی سلامتی کمیٹی اجلاس ہوا اس میں مذاکرات پر زور دیا گیا اس سے پیچھے کور کمانڈر کانفرنس میں مذاکرات پر زور دیا گیا پھر اس سے پیچھے سپریم کورٹ نے مذاکرات پر زور دیا یعنی کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی وے فارورڈ نہیں ہے عمران خان پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں اب آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کوئی کہنا چاہتا ہے لیکن کہتے نہیں ہیں کچھ لوگ بڑے منصب پر ہوتے ہیں لیکن کرائیسز میں خاموش رہتے ہیں وہ در حقیقت بڑے لوگ نہیں ہوتے صدر عارف علوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں میرے خیال سے یہ کہنا مناسب نہیں ہے صدر عارف علوی نے اس کرائیسز ٹائم کے اندر جس طرح سے ان کا عوضہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو کیا ہے وہ بہت بہترین ہے جو کام ان میں سے کوئی اور نہیں کر سکا وہ آج فوج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کیا ہے آج انہوں نے دو اخباروں کے اندر مزامین لکھے ایک جنگ اخبار کے اندر دوسرا انگریزی اخبار ایکسپریس ٹربیون کے اندر ان کا لبے لباب کیا ہے انہوں نے کہا کہ انا اور زبردستی یا انکساری اور حکمت یعنی دو تین چیزیں ہیں انا ہے یعنی زبردستی طاقت کا استعمال ہے پھر انکساری اور حکمت یہ ہے کہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں یا آپ میں کتنی سنس پریویل کرتی ہے انا اور زبردستی یا انکساری اور حکمت کون سی روش غالب آئے گی اس میں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے کچھ معاملات پر گفتگو کی ہے مثلا انہوں نے کہا کہ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت تجربات کیے گئے اور کلابازیاں کھائی گئیں سب سے گزارش ہے کہ تھنڈے اور گہرے سانس لیں اس کے علاوہ صدر پاکستان نے تاریخ کا سبق سکھانے کی کوشش کی اور کہا کہ فاطمہ جنہ نے صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا گیا انہیں غدار کہا گیا انہیں بھارتی ایجنٹ قرار دیا گیا اب صدر ایوب کو آپ صرف ایک صدارتی امیدوار کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ وہ ایک فوجی جرنیل تھا اس نے پاکستان کے اندر مارشلہ لگایا اور بہت ساری خرابیاں پاکستان کو صحیح رستے سے ہٹانے اور مشکلات میں دھکیلنے میں صدر ایوب کا قلیدی کردار تھا بنیاد ڈالی تھی انہوں نے پھر وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ جنہ نے صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا گیا ریاست مخالف قرار دیا گیا سٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں وہ دوبارہ سوچیں اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے اب بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بارے میں سوچیں سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ اکثر میں سوچتا ہوں کیا سیاست میں میری دلچسپی فطری یا تجربات کی وجہ سے ہوئی اس کے بعد وہ اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں تو آج سپریم کمانڈر نے دو ٹوک الفاظ میں سب کو بتا دیا کہ اب بھی وقت ہے ہم نے ماضی میں بھی جو کچھ کیا اس کا نتیجہ غلط نکلا ہم نے تجربات کیے ہم نے غلطیاں کی اب بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور یہ بات خود سٹیک ہولڈرز کہہ رہے ہیں کل قومی سلامتی کمیٹی کے اندر کون بیٹھے تھے ظاہرہ سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کون بیٹھے تھے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے عدالت میں کون بیٹھے تھے سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے اسی طرح سے تحریک انصاب بھی ہمیں کموں بیش یہی باتیں کرتی نظر آ رہی ہے اب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر جو باتیں ہوئیں نو مئی کو لے کے وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ظاہر ہے مذاکرات کا راستہ دکھایا گیا اس پر پاکستان تحریک انصاب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بازہبتہ طور پر اعلامیاں جاری کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب نے جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تو کل کور کمانڈر کانفرنس پر بھی اعلامیاں جاری کیا آج انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیاں پر بھی اپنا رد عمل دیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس پر پاکستان تحریک انصاب کا رد عمل اس میں یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیاں پر حریکہ انصاف ٹھو سکائک کی بجائے تحقیق طلب مفروضوں کو فیصلہ سازی کی بنیاد بنانے کی کوششوں اور قومی مفادات کے لیے تباہ کن سمجھتی ہے ہماری نگاہ میں وطن عزیز کو درپیش سنگین داخلی بہرانوں میں برسر اقتدار طبقہ کے دستور سماجی اخلاقیات اور اقدار سے سنگین انحراف کار فرما ہے قومنگ ترقی اور استحقام کے امکانات محض آئین کی بالا دستی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں ہی مزمر ہیں اگلی بڑی بات اگلی جو لائن ہے وہ بڑا پوزیٹیو رول بھی پلے کر سکتی ہے اور نیگٹیو بھی وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ تیرہ ماہ کے واقعات نے ثابت کیا کہ مقتدر سیاسی اور اسکری اشرافیہ کی ترجیحات لا محالہ طور پر اس کے برقس ہیں یعنی جو کچھ سے گزشتہ تیرہ ماہ میں کیا گیا جس طرح سے چلتی معیشت کو ڈبویا گیا جس طرح سے پاکستان کے اندر انارکی اور لالیسنس کو ہوا دی گئی اور پاکستان کو اس دہانے پر لا کھڑا کیا گیا اس میں مقتدر سیاسی اور اسکری اشرافیہ انوالو ہے وہ نظر بھی آتا ہے کہ کس قدر سیاسی مداخلت کرتے ہوئے ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا حالانکہ اسکری قیادت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ان سیاسی معاملات میں انٹروین کرتی مگر انہوں نے کیا اور اب تک کیا جا رہا ہے اس وقت جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اب اندازہ کریں کہ کل رات فاد چودری عدالت سے نکلے اور خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں جس طرح سے پولیس رات بھر ان کے گھر میں باوجود اس کے کہ عدالت نے انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا پوری رات ان کے گاؤں کے گھروں اور دیگر جگہوں پر تلاش کرتی رہی گھروں میں چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا جا رہا ہے توڑ پھوڑ کی گئی پھر کل فاد چودری کو جیسے بھاگ کر دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جانا پڑا اب اندازہ کریں کہ یہ ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کا حال ہے جو پچھلے ایک ہفتے سے مظالم کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں نیب کی ٹیم آج زمان پارک کے اندر آئی تاکہ وہ بشرا بی بی کو نوٹس دے سکے بشرا بی بی کو بھی کل نیب راولپنڈی نے 18 ماہ کو اس کیس میں طلب کر لیا ہے بشرا بی بی کے علاوہ شیخ رشید احمد کو بطور گوا 24 ماہ کو ریکارڈ سمیت نیب میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے تو پوری کابینہ کو ایک ساتھ نوٹس دیتے یہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی کسی کو بلانا کبھی کسی دوسرے کو بلانا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری جان اسلامباد ہائی کورٹ نے ملائکہ بخاری اور علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم دیا ایم پیو کے تحت جو گرفتاریاں ہیں انہیں کل ادم قرار دیا شیری مزاری جن کو کل زمانت پر رہا کیا گیا اس کے بعد ہماری ایجنسیز نے کوٹ کی بہت نہ مانتے ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کیا انہیں بھی آج دوبارہ رہا کر دیا گیا ہے اس وقت سو سے زائد کار قرآن کو رہا کیا جا چکا ہے لوئر کوٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ خدارہ پاکستان کو چلنے دو لوگ زمانتیں لے کر عدالتوں سے نکلتے ہیں اور آپ پھر لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرانا اور خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ابابدی لوہ ہیں آپ طاقتور ہیں آپ اس طرح کر کے صرف نفرت کو ہوا دے رہے ہیں عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے عوام کو اچھے سے نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اس لیے اس طرح مسئلہ حال نہیں ہونا آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا اور راستہ وہی ہے جو خود فوج کے سپریم کمانڈر نے بتایا ہے کہ تھوڑا خود کو تھنڈا کریں انا زید اور انتقام سے باہر نکلیں اور ملک کا سوچیں کہ ملک کا مفاد قسمی ہے جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو پھر پاکستان کے مفاد میں آپ فیصلے کر پائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا